اسلام علیکم آس پارنس آج ہم دلی سلطنت کی جو پانچ ڈینیسٹیز ہیں ان کو ڈیٹیل میں دیکھنے کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی ڈینیسٹی جس نے دلی سلطنت کا پہلا پارٹ ہے وہ ہے سلیو ڈینیسٹیز کے بعد خلدی اس کے بعد دولک پھر سید پھر لودی پانچ ڈینیسٹیز نے دلی سلطنت پہ حکومت کی تھی اور اس پیریڈ کو انڈو پارک ہسٹری میں دلی سلطنت کا پیریڈ کہا جاتا ہے تب سے پہلے ہے سلیو ڈینیسٹی اور اس کو مملوک ڈینیسٹی بھی بولتے ہیں اور کیونکہ یہ وہ ڈینیسٹی تھی جس کو غلاموں نے چلایا اور یہ مسلم تاریخ کا ایک سنیری باب ہے کہ یہاں پہ غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا گیا کہ دیو ڈینیسٹی بی رولرز اور اسلام میں جو سلیوری کا کنسپٹ ہے وہ ڈیسرنٹ طریقے سے تھا آن لائک جو سلیوری کا کنسپٹ ہے اس طریقے سے نہیں تھا یہاں پہ غلاموں کو بقیدہ تربیت دی آتی تھی ان کی تعلیم تربیت کا ان کی سپاہ گری کا اور ان کو پرموشن کے ایکول چانسز دیئے گئے اس وجہ سے غلام جو ہیں وہ بادشاہوں کے مرتبے تک پہنچے اور سلیوری ڈینیسٹی کی بنیاد رکھی قطبو دی نیبک نے جو کہ بارہ سو چھے میں رکھی اور اس سے پہلے جو یہاں پہ رول تھا وہ غور سے رول کیا جاتا تھا غوری ڈینیسٹی تھی اور وہ سنٹرل افغانستان سے رول کرتے تھے اور اس میں قطبو دی نیبک کی حیثیت جو ہے وہ ایک گورنر کی حیثیت سے تھی تو اس کی جو بنیاد اس کی اوپر ہم بات کریں گے بیفور دیس تھی انڈین ساب کانٹیننگ وال بیگ رول بائی ڈی غوری ڈینیسٹی فرام سنٹرل افغانستان اور اس میں دس رولرز ہیں جنہوں نے سلیو ڈینیسٹی کو رول کیا تو اب آتے ہیں ہم پہلے رولر کی طرف جو کہ قطبو دی نیبک تھے قطبو دی نیبک آہ ترکے کو ریجن سے تھے غلام تھے اور سلطان موزدین محمد جن کو شاہ بدن غوری بھی کہا جاتا ہے انہوں نے ایک غلام کی حیثیت سے خریدا ان کو اپنے استبل کا بھی انچارج بنایا پھر ان کی صلاحیتیں دیکھیں ان کو ہارس رائڈنگ پہ بہت زیادہ کمال حاصل تھا بالاخر ان کی جب جنگی صلاحیتیں دیکھیں تو ان کو اپنی آرمی کا جنرل کے رینک پہ پروموٹ کیا انہوں نے گیارہ سو بانوے میں ڈلی فتح کیا یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا بیٹل آف ترائن پہلی جنگ اور دوسری جنگ پہلی جنگ ترائن کی گیارہ سو اکانوے میں ہوئی جس کا مددر کر چکے ہیں جس میں شاہ بدن غوری کو شکست ہوئی تھی اور پرتفی ریاج چوہان نے فتح اصل کی تھی جس میں شاہ بدن غوری زخمی ہو گئے تھے دوسری جنگ جو ہے ایک سال بعد گیارہ سو بانوے میں ہوئی جس میں شاہ بدن غوری یعنی سلطان معزدین محمد کو فتح حاصل ہوئی اور یہاں سے انڈیا کے ہسٹری تبدیل ہونا شروع ہوئی ان جنگوں میں یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ بدن غوری کی فتحات کے پیچھے جس جرنیل کا ہاتھ تھا اس کو قطبو دن عبق کہا جاتا ہے قطبو دن عبق نے سلطان شاہ بدن غوری کی تمام جو فتحات ہیں ان میں کردار ادا کیا ان کے اسی کردار کی وجہ سے ان کو جو ہے دلی کا گورنر بنا دیا گیا ان علاقوں کا انڈیا کا گورنر تھا گیارہ سو بانوے سے بار سو چھے تک جو گورنر کی حصیت سے انڈیا میں رہا انہوں نے علی گرڈ کو گیارہ سو چورانوے میں فتح کیا اور آہ انیل وارہ کو انہوں نے گیارہ سو چانوے میں فتح کیا یہ چول کیا کا جو ہے دارالحکومت تھا خدایوں کو فتح کیا بنارس چندہوار اور کنوج کی جو اپنی کنکیس تھی اس کو کنسلڈیٹ کیا اور اس کے بعد بندیل کھنڈ کو فتح کیا اور کالینجار کے قلعے کو بارستین میں جو کہ نقابل یقین فتح تھی وہ حاصل کی اس کے بعد سلطان مجھے دین محمد شاب الدین غوری کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی ایک ازادانہ ریاست قائم کی دلی سلطانت کے نام سے لیکن اس کا جو دارالحکومت تھا وہ لاہور رکھا اور اس کی جو بنیاد ہے وہ سریو ڈینسٹی سے شروع ہوتی ہے اس کے پہلے روزر قطب الدین عبق ہیں ان کا ہیڈکوارٹر لاہور میں تھا لیکن جیسے ہی سلطان شاب الدین غوری کی وفات ہوتی ہے اس کے بعد اس کی جو اہم غلام تھے جو جرنیل تھے قطب الدین عبق ناصر الدین کباچہ اور جلال الدین جلدیز ان کے درمیان آپس میں چسل چھڑ جاتی ہے کیونکہ یہ سارے تخت کے جانشینی کا دعویٰ کر دیتے ہیں اسپیشلی جو جلال الدین جلدیز ہیں وہ حملہ کرتے ہیں پنجاب کے اور ان کے ایمبشن کو فرسٹریٹ کرتے ہیں قطب الدین عبق قطب الدین عبق نے یہاں پہ ایک میریج علائنسز بنائے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے ناصر الدین سے کر دی جو کہ ملتان اور رجکرولر تھے ان کے ساتھ شادی ان کی بیٹی کی ہوئی قطب الدین عبق کی اور قطب الدین عبق نے خود تاجل دین جلدیز کی بیٹی سے شادی کر دی ان شادیوں سے ان کے درمیان آپس میں ہمانگی پیدا ہوئی جو کہ سکسیسر تھے غوری ڈینسٹری کے اور بلاخر ان کی جو ڈیتھ ہے وہ چوگان جو کہ پولو نماغ کھیل ہے وہ کھیلتے ہوئے ان کی یہ ہار سے گڑے گھوڑے کی پیر سے گر پڑے اور ان کی موت تو بارہ دس میں واقعہ ہو گئی ان کا جو مزار ہے انارکلی لاہور میں ہے اور ان کے بعد ان کے بیٹے عرام شاہ کو دخت ملا یہ بات بھی مشکوک ہے کہ کیا عرام شاہ ان کا بیٹا ہے یا نہیں اس بارے میں بھی کوئی اتنا زیادہ حتمی رائل نہیں پہ جاتی بہرحال عرام شاہ کا کیا تعلق تھا قطب الدین عبق کے ساتھ یہ ابھی تک بھی اتنا کلیر نہیں ہے ایک دو تاریخ دانوں نے ان کو ان کا بیٹا لکھا ہے ان کی جو مشہور تعمیرات ہیں وہ قوت الاسلام مسجد ڈلی اور اڑھائی جن کا جھوپڑا مسجد عجمیر شریف میں ہے کتب مینار کی جو کنسٹرکشن کے دور میں شروع ہوئی لیکن مکمل یہ بعد میں تغلق ٹینسٹی کے دور میں ہوئی تھی یہ تین عمارات ان کے نام سے بہت مشہور ہیں کتب مینار ان کے نام سے نہیں بنایا گیا بلکہ ان کے جو آہ آہ استاد تھے آہ آہ کتب اختیار کاکی ان کے نام سے یہ اس کو آہ تعمیر کیا گیا ان کی کیا کوالٹیز رہی آہ کیوں یہ اتنے اہم جنرل بنے کیواز لائل تو معیزدین محمد ہو رہی ان کے بہت لائل تھے ان کے وفاداری کی وجہ سے بھی ان کو بہت زیادہ نمائی مقام ملا یہ بہت زیادہ جنریس تھے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ جنریسٹی کرتے تھے سخی تھے اور اس وجہ سے ان کو لکھ داتا یا لکھ پکش بھی کہا جاتا ہے سترون صدی میں یہ جو احسطلاح کی ایبک آف دی ٹائم یہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیاتی تھی جو بہت زیادہ سخی ہوتے تھے ہی ایفیشنٹ ملٹری کمانڈر اور ان کی جو جورت اور بہادری کی مثالیں دی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری خود اتنے قابل شاید نہ ہوں لیکن ان کی جو قابلیت تھی وہ اس بات میں تھی کہ انہوں نے اپنے جو کمانڈر تھے اپنے جو جو اپنے لوگ انہوں نے تینات کیے تھے وہ بہت ایفیشنٹ تھے اور ان کی جو صلحیت تھی جو مردم شناسی تھی اس وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فاصل سمجھ جاتے ہیں انہوں نے ایسے ایسے بندوں کو ان ان اپائنٹس اپائنمنٹس دیں جن کے وہ قابل تھے پھر یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں محمد افغور یعنی چھاب الدین غوری کی جتنی بھی فتوحات ہیں ان میں بہت زیادہ اہم کردار رہا قوت پودین ایبگ کا اس کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں عرام شاہ جن کے بارے میں یہ بھی سرٹن نہیں ہے کہ کیا یہ واقعی بیٹے تھے یا نہیں تھے بہرحال جب ان کی وفات ہوتی ہے قوت پودین ایبگ کی تو بہت زیادہ انارکی پھیلتی ہے لوگوں میں آنسٹینٹی آتی ہے جو نوبلز آف آ جو اس ٹرم ٹائم کے نوبلز تھے ملیٹری آفیسر تھے وہ ان کے جو عرام شاہ ہے اس کو ان کا نائر مقرر کرتے ہیں وہ سکسیسر مقرر کرتے ہیں قوت پودین ایبگ کے سکسیسر مقرر ہو جاتے ہیں اور وہ ریاست کو چلاتے ہیں لیکن ان کا جو دور ہے وہ کچھ مہینوں تک مہویت رہا بارہ سو گیارہ میں کیونکہ ان کا ویک رول تھا یہ کافی زیادہ آہ انیفیشنٹ تھے اور ان کی انیفیشنسی کی وجہ سے کچھ پروینشل گورنر نے اپنی ازادیوں کا بھی اعلان کر دیا جس وجہ سے سلطان شمسدین التمشق کو آہ کچھ جو غوری دیمپائر کے نوبل تھے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ جائیں اور تخت سنبھالیں تو یہاں سے پھر سلطان شمسدین التمشق کی حکومت شروع ہوتی ہے جس کو ہم آنے والے دور میں آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے بہت شکریہ